ای نائنٹ سٹی نیوز میں استقبال ہے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آئیے دیکھتے ہیں اہم خبر ان کے باتوں میں کون آتا ہے کچھے کان رکھنے والے جو آخرت پر ایمان بھروسہ نہیں رکھتے ہیں جو کرنا ہے کرنے دو مگر اس کا حساب بھرنے دو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس دین کو نصرت کرے گا سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کرنے والوں کی ان کی نصرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدے خلاف نہیں یہ وعدہ پکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے لئے آپ کا کیا مسئل رہے ہیں مسئل یہی ہے جیو اللہ کی بڑائی کے لئے اپنی بڑائی چھوڑو اللہ کی وحدانیت کی تعظیم کرو وہی تمہارا رتبہ اور دولت اور کامیابی اسی میں ہیں جھوٹی دولت کے پیچھے مت جاؤ سچائی کی دولت پیغمبروں کے سے آئی اور پیغمبروں کے ساتھ حشر میں اٹھے خوش نصیبی مل سکتی ہے مرسی ٹی وی کا پیغام بھی مشنوی یہی ہے کہ سچی توحید کی رسالت کو آگاہ کرے اور دنیا والوں کو اندھیرے کی تعلیم سے روشنی میں لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسالت اور دعوت اس کی غیرت مندی کے لئے سچے اسلام کی تعلیمات کو گھر گھر میں داخل کرے ایمان کی افروزی کرے حق کو حق کی مدد اور طاقت دلائے اور باطل کو باطل سے لڑنے کے اور باطل کو لڑ کر توڑ کر اس کو دور کرے تاکہ امت اللہ تعالی کی بندگی میں احزاز حاصل کرے جیتنا جھکیں گے اللہ کے سامنے اتنے ہی انچا بڑا درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے کبھی دنیا کے سامنے جھکنے سے بڑے نہیں ہوتے ہیں اور کبھی بھی اپنے اقتدار پر گھمن غرور نہ کرو اللہ تعالی حساب کتاب لینے والا ہے چاہے تم علا رتبے ہیں یا ادنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے ایک ذرے برابر بھی کریں گے خیر حاصل ہوگا اور ذرے برابر بھی کریں گے تو شر کے انجام سے آپ کو بھرنا ہی پڑے گا جاکم اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم میں اس شخص کا بھی شکر گزار ہوں کہ بہت سے لوگ بھی اس مسجد سے واقف نہیں تھے اللہ تعالی ہر شر میں خیر کا فضل نکالتا ہے الحمدللہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ یہ مسجد کو آنے کا بلا کسی مسئلہ کی اختلاف کہ تمام لوگ الحمدللہ تمام مسلمان یہاں میں جوہ درجوہ آئے وہ ایک سبب بنا ان کا تنخید کا اور آج اللہ تعالی اس میں خیر کا پہلو نکالا میں یہاں سے آپ تمام بھائیوں کے ذریعے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس بھائی کو کہ وہ مسجد خانہ میٹ بھی عالمگیر جب بند تھی تو شاہد خلیشی میرے دوست ہے وارسپ چینل کے جب وہ مسجد کمیٹی کے وہ صاحب جو تنخید کے اس مسجد کے بارے میں اس کمیٹی کے بھی ممبر تھے تو میں نے ان کو یاد دیا کہ درائی کے بھائی آپ کی مسجد ہے آپ اس کمیٹی کے صدر ہے اس کا کمیٹی کے ممبر ہے جائیے اس مسجد کو آباد کیجئے کافی تحقیق انہوں خود اچمبے میں تھے کہ ان کو خود نئی معارم تھا کہ وہ مسجد کے کمیٹی کا کوئی ویڈیو ریکارڈنگ ہے موجود میرے پاس الحمدلہ پھر اللہ کے کرم سے وہ گئے ان کے ساتھیوں کو ان کے خائدین کو جگہ کر الحمدلہ اس مسجد کو آباد کرنے میں الحمدلہ وہ بھی شکر ادا کرتے ہیں ہم اس ذریعے سے یہ بھی ان سے گزارش کرتے ہیں اس مسجد کو بھی آباد کرنے کے لئے توجہ دلائیے ان کا ایک اور ساتھی وہ یا ختمہ کھیٹر کے پیچھے ایک مسجد ہے وہ مسجد عبداللہ ہے شاید وہ مسجد پہ بھی ان کے ایک کوئی ساتھی مسجد کے صدر بنا کے مسجد بن کے مسجد کو بن کرے ہوئے ہیں اللہ کے لئے مسجدوں کو آباد کیجئے ہمارا کوئی کسی سے اختلاف نہیں ہے ہم سب ایک ہیں ہم کلمے کی بنیاد پر ہم سب ہے سیاسی کچھ بھی کسی سے بھی کوئی چھوٹے موٹے رہتے ہوں گے لیکن کلمہ کے بنیاد پر ہم سب ایک ہیں میں ان تمام بھائیوں کو ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ کے گھروں کے لئے کوئی اختلاف نہ کریں نہ مسجد کی اختلاف کریں نہ کوئی کیونکہ ہم گھوتی پراشوب دور میں گذر رہے ہیں ایسے وقت الحمدللہ ہم کلمے کی بنیاد پر سب ایک ہوں اور اللہ کے گھروں کو عباد کرنے کا ذریعہ بنے اس سے اللہ تعالی ہمارا جنت میں خیر آئے انچہا اللہ عباد کریں گا مجھے داتم اللہ و خیران السلام علیکم و رہم